اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب خریت سے ہوں گے آٹو الیکٹریشن ٹریننگ کورس کی یہ فورتھ ویڈیو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ہمارا پچھلے ٹاپک تھا وہ تھا سیفٹی ان ورکشاپ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا یوز آف ٹولز اینڈ ایکوائپمنٹ ان دا ٹریڈ آف آٹو الیکٹریشن آٹو الیکٹریشن کے کام میں استعمال ہونے والے ازاروں الات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نکیاں سے گزارشہ کا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو شروع کرتے ہیں عام استعمال کے ازار جو پہلے نمبر پر ہے وہ ہے کمبینیشن پلایر یہ ایسا ازار ہے جس کی مدد سے مختلف طاروں کو کٹا جاتا ہے ان کی انسولیشن اتاری جاتی ہے اور انہیں آپس میں جوڑا جاتا ہے مختلف گرم اشیاء کو بھی اس کی مدد سے پکڑا جا سکتا ہے اور چھوٹے بڑے نٹ بولٹس کو کھولنے اور ٹائٹ کرنے کے کام بھی آتا ہے یہ جس کی ڈائیگرام ہے یہاں پیچھے میں آپ کو پلایر کی مزید اقسام بھی دکھا دیتا ہوں یہ پلایر ہے یہ خاص قسم کے اور ایجیسٹیبل ہوتے ہیں نیچے دی گئی اشکال میں مختلف قسم کے پلایر دکھائے گئے ہیں بنیادی طور پر یہ دو قسم کے ہوتے ہیں یعنی گریپنگ اور کٹنگ پلایر گریپ پلایر کے جبڑے لاک کیے جا سکتے ہیں ایک سکریو کی مدد سے جو کہ ہینڈل میں لگا ہوتا ہے ان کو انلاک ریلیس لیور کے ذریعے انلاک کیا جاتا ہے یہ ایک اور قسم کا پلایر دکھایا گیا ہے جس کے جبڑے میں سراخ کیے ہوتے ہیں تاکہ وائر سپرنگ ہوس کلیم کے ساتھ استعمال کیا جا سکے یہ جی اس کا جو ہے کمبینیشن پلایر ہے یہ ان کی اقسام دکھائی گئی ہے لانگ نوز پلایر ڈائیگنل لائن مین کا پلایر الیکٹریشن کا کسیر المقاصد انڈ کٹنگ یہ مختلف اقسام کے پلایر دکھائے گئے ہیں شکل میں دوبارہ چلتے ہیں واپس ٹولز کی طرف اس کے بعد وائر کٹر یہ ایسا اظہار ہے جس کی مدد سے مختلف سائز کے تاروں کو کٹا جاتا ہے نوز پلایر اس کی مدد سے کسی تنگ جگہ میں بجلی کی تاروں وغیرہ کو پکڑا جاتا ہے انہیں جوڑا بھی جا سکتا ہے اور بھریک تاروں کو کٹا بھی جا سکتا ہے یہ نوز پلایر کی ڈائیگرام اس کے بعد آتا ہے فلیٹ نوز پلایر یہ بھی نوز پلایر کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا موہ چپتا ہوتا ہے اور اس کی مدد سے گہراہی میں موجود چھوٹے نٹ بولٹس کو کھولا اور ٹائٹ کیا جاتا ہے یہ جی فلیٹ نوز پلایر کی ڈائیگرام ہے یونیورسل پلایر یہ ایسا پلایر جس کی مدد سے مختلف سائز کے نٹ بولٹس پکڑے جا سکتے ہیں اگر نٹ بولٹ یا کسی پائپ کا سائز بڑا ہو تو یونیورسل سائز کے جاز کو کھولا جا سکتا ہے اس لئے اس کو یونیورسل یا ایجیسٹیبل پلایر بھی کہتے ہیں یہ جس کی ڈائیگرام ہے وائر سٹریپر یہ ایسا اوزار ہے جس کی مدد سے مختلف سائز کے تاروں سے انسولیشن اتاری جاتی ہے اور کنڈکٹر بھی زخمی نہیں ہوتا اور انسولیشن اتارتے ہوئے زور بھی کم لگتا ہے یہ وائر سٹریپر کی ڈائیگرام ہے گریپ پلایر یہ ایسا اوزار ہے جو مختلف قسم کے نٹ بولڈز کو مضبوطی کے ساتھ گریپ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ گریپ پلایر کی ڈائیگرام ریوٹنگ پلایر یہ ایسا اوزار ہے جس کی مدد سے دو داتی چادروں میں سراغ کر کے ریوٹ لگا کر ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے جی ایلن کی سیٹ یہ ایسا اوزار ہے جس کی مدد سے ایلن کی بولڈز کو کھولا جا سکتا ہے جس کے چھے پہلو ہوتے ہیں یہ مختلف سائزوں میں دستیاب ہوتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ